بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سترہ جنوری ہے اور دن ہے جمعہ کا تیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلٹ ایران کے مزائل حملے میں گیارہ امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے امریکی فوج کی تصدیق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قراشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں ممکنہ آمن معاہدہ تیپ آنے کے بعد بھی چیلنجز موجود ہوں گے اس لئے امریکہ کو افغانستان کی تعمیر نو کے لیے کردار جاری رکھنا چاہیے کامہ محمود قراشی مشرق وستہ میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں ایران اور سعودی عرب کے دورے کے بعد امریکہ گئے ہیں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس وچ کی جانب سے جاری کی گئی کپورٹ میں پاکستان میں میڈیا میں اظہار رائے کی آزادی اور انسانی حقوق کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے البتہ پیمرہ کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ صرف قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والے ٹی وی چینلز کے خلاف ہی کارروائی کی گئی ہے اس تنظیم نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور میڈیا میں آزادی پر مبنی 2019 کے حوالے سے ایک رپورٹ بودھ کو جاری کی جس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا چین میں شرح پیدائش گزشتہ سال مزید کم ہو کر 1949 کے بعد ملک کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے جس کی وجہ سے افرادی قوت میں کمی اور معیشت کی رفتار سست ہونے کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں آسٹریلیا میں آگ سے متاثرہ علاقوں میں مسلہ دھار بارش اب ہم تفصیل گفتگو کریں گے چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستقت ہونے کے حوالے سے اگرچہ امریکہ اور چین کے ماہ بین تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے میں مقصد دنیا کی دو بڑی معیشتوں کو ہم آہنگ کرنا ہے لیکن اس سے ان کے بہت سارے گہرے اختلافات حل ہوتے نظر نہیں آتے اور ان ممکنہ خدشات سے دنیا بھر کے عربوں لوگوں کو اہم سیاسی اور معاشی خطرات لاحق ہیں دنیا کی دو بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان تیپ آنے والے نئے معاہدے کے تحت چین امریکہ سے دو برس کے دوران دو سو بلین ڈالر سے زائد کی مصنوعات اور سرویسز خریدے گا جس کے جواب میں امریکہ چین کی مصنوعات پر آئیت کردہ ٹیکس میں نرمی کردے گا برس کے دورست دستخط کی جانے والے اس معاہدے میں دو ہزار بیس کے پیشتر موجودہ ٹیکسز کو پر قرار رکھا گیا ہے اور کئی اہم حلقوں میں گہرا خلا کم کرنے کی ایک ممکنہ کوشش کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے سمجھوتے کے تحت چین امریکہ سے توانائی کے شعبے میں چوون بلین ڈالر منوفیکشرنگ کے شعبے میں اٹھتر بلین ڈالر زرعی مصنوعات کی عمد میں 32 بلین ڈالر اور سرویسز قیمت میں 38 بلین ڈالر سے زائد کی خریداری کرے گا ماہرین کو یہ بھی تشویش ہے کہ چین کو امریکہ سے ذرعی درامدات میں اضافے کے وعدے کو برقرار رکھنے کی کوشش میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تجارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تجارت کے معاہدے کی پیچیدگیوں کو مردے نظر رکھتے ہوئے کاروبار میں تیزی کے ساتھ مصبت پیشرفت کے مواقع مسائل تاحال موجود ہیں چین اور امریکہ دراصل دونوں ہی ایک دوسرے کے اسرور سوک کو کم کرنے اور ایک دوسرے کی معاشی اور فوجی تخریب کاری کو کم کرنے کے خواہاں ہیں مبصرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک کو الگ کرنے والے متعنازع معاملات کو تیہ کرنے کے لیے دونوں ہی ممالک کو حقیقی سمجھوتے کے ممکنہ راستے تلاش کرنے پر سنجید کی سے غور کرنا چاہیے حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلٹن کرنٹ افیس ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ بلٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیم تیارہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمارے کانٹیک ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا رنس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں تازہ ترین معلومات تجزیوں اور تفسروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں